نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پڑھتال دنیا بھر کی آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ کس طرح سے انتراشتھی کوٹنیتی میں ہمارا اپنا پڑوس اتنا مائنے رکھتا ہے ہمارے لیے اور دنیا کے لیے تو نشت طور پر سب سے پہلے ہم نظر دوڑائیں گے اپنے پڑوسی دیش پاکستان کے بارے میں یہاں پاکستان میں لمبے سمے سے اور خاص طور سے پچھلے سال سے راجنیتک اٹھا پٹک چل رہی ہے زبردہ سنگھرش ہے عمران خان لگاتار سرکھیوں میں ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے گریہ منتری نے سیدھے سیدھے چیتاونی دی ہے کہ یا تو ان کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا اس سے ایک بات بہت صاف ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ گھٹنے والا ہے اور اگر وہ گھٹا تو ہم بھارت کے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا سب سے پہلا مددہ یہ اور دوسرا سوال اسرائیل کا جی ہاں صحیح سنا آپ نے اسرائیل کا وہی اسرائیل جو فلسطین کو تباہ کرنے پر اتارو ہے وہ اسرائیل اس سمیں بھیشن راجنیتک سنکٹ سے گزر رہا ہے آپ دیکھیں گے پائیں گے کہ کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ جو سرکار ہے اس سرکار کے خلاف لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور وہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں فاسسٹ اسرائیل نہیں چاہیے ہمیں لوگتانترک اسرائیل چاہیے آخر یہ کیا مددہ ہے آئیے اس پہ چرچہ کرتے ہیں پربیر پرکائس کے ساتھ پربیر آج ہم بات کریں گے اپنے پڑوسی دیش پاکستان کے بارے میں لمبے سمیں سے چرچہ میں بنا ہوا ہے الگ الگ وجہوں سے چرچہ میں بنا ہوا ہے ہمارے درشک دیکھ سکتے ہم نے کچھ شہروں کو چنہد کیا ہے پاکستان کے جہاں پر لمبے سمیں سے ویروت پردرشن چل رہے ہیں اور انتہا تو یہ ہے کہ وہاں پر جو پاکستان کے ایک منتری ہیں وہاں کہتے ہیں عمران خان کو کہ یا تو ان کا وجود رہے گا یا تو ہمارا رہے گا اور تقریباً ان کی بھاشا ہے کہ ایک میان میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی اور اس کے لئے دوش وہ عمران خان پر کرتے ہیں یہ جو سارا پروٹیس چل رہا ہے عمران خان ایک نشانے پر ہیں پاکستان جو ہمارا پڑوسی دیش ہے وہاں کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے دیکھیں اس پہ تو بہت بڑا سوال ہوگا کیوں چل رہا ہے پہ اگر ہم جائیں گے پہ اگر ہم دیکھیں اس وقت کیا ستی ہے تو اس پہ عمران خان کو پرائم منسٹر پت سے نکالنے کے بعد ان کے خلاف بہت سارے کیسز درش کیے گئے ہیں عمران خان بھی اپنے جو اس طرح سے نکالا گیا ہے اس کے خلاف میں سنگھرش انہوں نے گوشنا کی ہے سنگھرش لگاتار کرے جا رہے ہیں تو پاکستان کی راجلتک قرائسز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس پہ بھی جو اور ایک چیز ہے کہ ایک طرف افغانستان ہے ایک طرف ویسٹ ایشیا ہے ایران ہے ایک طرف چین ہے ایک طرف بھارد برش ہے تو اسٹریٹیجیکلی پاکستان کی اہمیت سب کے لیے ہے تو اس کی یہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو دنیا کی نگاہ یہاں پر رہتا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے کیا آپ جو کہہ رہے ہیں راجلتک قرائسز سے اُبھرنے کے کوئی سنبھاب نہ ہے کیا تو میں اس سے جوڑنا چاہوں گا یہ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اور چیزیں جو ہے اس کو دیکھنی پڑے گی ایک تو ہے جو آپ کا ایکنومک کرائسز ہے تو پاکستان میں بہت بڑا اس وقت آرثک سنکٹ ہے اس کو آئی ایم ایف سے اگر اس کو لون رول آور یہ سب نہیں ملتا تو اس کے پاس اس وقت ایک مہینے کی فارن ایکسچینج ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سری لنکا کا کگار پہ پہ پہنچنے کی سنبھاب نہ ہے جی وہ قریب 1.1 بلین ڈالر چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے امیڈیٹ اور اس کے لئے ایم ایف شرط لگایا ہے کہ چین سے پیسہ دیا جائے سعودی ارائیبیا سے پیسہ دیا جائے کیونکہ یہ بھی پاکستان کے ایک بہت بڑے ریندار ہے بہت بڑے رونوں دے چکے ہیں تو ان سے بھی آپ پیسہ لے آئیے پیسہ ملے گا پھر ہی ہم آپ کو لون دیں گے اور یہ سعودی سے دو بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے چین سے بھی دو بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایم ایف 1.1 بلین کے لئے بہت سارے شرطیں رکھ رہا ہے تو وہ شرط ابھی بھی پاکستان وہ پورا نہیں کر پائے ہے تو ایم ایف ان کو ابھی بھی لون نہیں دیا ہے لون دینے کی بات چیت چل رہی ہے تو اس کے پیچھے انتر راشتری راجنیت بھی کیا ہے اس کے پیچھے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے پاکستان کا چین کے ساتھ جو پہلے کی بات چیت رہی سانڈ گانٹ رہی کہہ سکتے ہیں اس کے جو ایک لنک کی بات ہے روڑ جو بن رہی ہے ریلوے لنک بننے کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو اکنومکلی چائنا کے ساتھ ان کے سنبند اچھے ہو رہے تھے وہ بہتوں کے لئے تکلیف کی وجہ ہے اور جو یہ اچھا ہے ہمارا یہ بتا بھی رہا ہے کہ پچھلے سال جو بھیشن بار آئی جس بار سے پاکستان کی پوری ارث ویباستہ تقریباً چوپٹ ہو گئی اور تب سے وہ ابھی تک اوبر نہیں پایا بھیشن مہنگائی ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم اس نقشے کے ذریعے اپنے درشکوں کو بتانے کی کوشش کریں ہاں تو وہاں پر فلٹس کے وجہ سے ان کی اگریکلچر تھپ ہو گیا بہت سارے پشوں کی موت ہوئی گائے بس طرح جو ہوا تو اس کا اثر ان کی اگریریان ایکان میں بہت بڑا رہا ہے اور اس کے وجہ سے ان کے پاس جو خاتدانہ وغیرے ہونے کی سمبھابنائے تھی وہ بھی کم ہوئے تو ان کو ایمپورٹ ڈیپینڈنس آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے کافی بڑھ گیا ہے اور اسی لیے آئی ایم ایف کی بریجنگ لون کی اتنی اہمیت اس وقت ہے تو اس کرائیسس انتراشتریہ کرائیسس سے جڑا ہوا ہے روس کے ساتھ کیا سمبند ہوگا چین کے ساتھ کیا سمبند ہوگا پاکستان کی امریکہ کے ساتھ نیٹو کے ساتھ کیا سمبند ہوگا تو پرانے مطل رہے ہیں تو وہ سب بھی اس چیز میں پلے کر رہا ہے اور امریکہ کا دواو پاکستان پر بنا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کا پریشن جو ہے ایک طرف سے آپ سبجھئے کہ یہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دواو ہے کہ اہی ایم ایف کچھ دن پہلے اس کو پاندرہ بلین ڈالر جو ہے یوکرین کو دیا ہے جبکہ یدھرت جو دیش یدھ میں ہے اس کو دینے کا کوئی پرابند پرابدھان ایم ایف کے اندر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی دیش یدھ میں اگر ہے تو اس کو ہم رون نہیں دیتے لیکن یوکرین کو دیا ایک سولیٹری ایکسپشن ابھی تک ایم ایف کی ایک ہی ہوا ہے یوکرین میں تو یہ تو سمجھئے کہ ایم ایف اور ورل بینک امریکہ سے کافی چالت ہوتا ہے وہ وہاں سے آتی ہے ان کے اوپر کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہاں ایم ایف کا ہیڈ امریکن ہوتا ہے ورل بینک کا ہیڈ ایک یورپین ہوتا ہے ای ایو سے ہوتا ہے تو یہ تو بہت دن سے چلے آ رہا ہے دوسرے کسی دیش سے نہیں ہوتا ہے ابھی تک اور اس بیچ امران خان کے جو کیا کہیں گے نشانے پہ ہیں اس کے اوپر اس کے بارے میں پاکستان ملٹری کی بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ایک وقت تحریک پاکستان کو ستہ ملانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں کے آر بی ملٹری کی کافی ہاتھ رہی تھی تحریک پاکستان یعنی عمران خان کی پارٹی تو عمران خان کو پرائیم منسٹر بنانے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ملٹری کی ہاتھ تھی اس کے بعد پاکستان ملٹری میں کون جینرل کمانڈرین چیف ہوگا اس میں عمران خان اس پہ ہستک شیپ کرنے لگے تو وہ آرمی کو پسند نہیں ہوا اور اس کے وجہ سے انہوں نے دوسرے پکش کو اکسایا اور اس کے بعد بہت تقتہ پلٹ ہوا اسی لیے عمران خان ابھی دو چیز کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف امریکہ ہے ہمارے خلاف پاکستان کی ملٹری ہے تو یہ بات کہتے ہیں تو ایک تو وجہ کیا صحیح کیا ہے کیا غلط ہے نہیں معلوم پر اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان میں ستہ میں وہی رہ سکتا ہے جب پاکستان ملٹری کی سینا کے اس ساتھ ہو اس کے اس کے خلاف لڑائی کر کے کوئی اس طرح سے رہ نہیں پایا ہے ابھی بھی وہ وہ ستھی مرکران ہے اور اسی لیے اس وقت جب سرکاری منسٹر جی جو گریہ منتری ہے وہ جب کہتے ہیں کی وہ رہیں گے تو ہم رہیں گے ان کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا صاف ہے کی ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے ان کے اوپر بیالیس میں خیال سے کیس اس وقت ہے تو کیس کر کے اس کو جیل میں ڈالیں گے ان کو پرائیم منسٹر پارلیمنٹ میں نہ ہونے کا یہ سب کر لیں گے یہ باتیں چل رہی ہے سوال ہے کہ اس طرح جتنا نازک ستھی میں پاکستان اس وقت ہے اس پہ اس طرح کی لڑائی راجدیتک لڑائی اگر چلے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اگر آرتھک کلاپس پاکستان کا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اتنے سارے جو دیش ہیں جن کے پاس نابکی آستر یا آروک آستر نیوکلیر نیوکلیر ویپنس ہیں جن کے پاس ہیں اس میں سے پاکستان بھی ہے اور اسی لیے پاکستان نیوکلیر ویپنس والی دیش کی اگر کلاپس ہوتا ہے تو دنیا کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہم تو خیر پڑوسی ہماری سوال ہے کیونکہ یہ بہت اہم سوال بھارت کے لیے بھی ہے کہ اگر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ میں جاتا ہے تو بھارت صحیح باقی علاقوں میں کیاستیتی ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کی کیاستیتی ہے عراق میں کیاستیتی ہے تو یہ آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے یہ پہلے سے کافی ہنسہ اور کافی اشانتی کی طرف ہے پر اور سے جو بڑی بات آتی کہ نیوکلیر ویپنس کس کے ہاتھ میں جائے گا اگر فیلڈ سٹیٹ ہوتا یہ مکہ بات ہوتی ہے کیونکہ جب تک سٹیٹ کی لیڈرز ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو اس پر ایک انکوش رہتا ہے پر جب وہ فیلڈ سٹیٹ ہوتا ہے تو جس کے پاس ہاتھیار ہے وہ کہیں بھی کچھ کر سکتا ہے تو راشترہ اور انسان گڑوں کی فرق کرنا چاہیے اسی لیے راشتر کی اس طرح اگر کیا کہتے خاتمہ ہو جاتا ہے کولیپس ہو جاتا ہے جو بہت سارے ایسے کولیپس ہوئے ہیں ابھی بھی یمین کا کولیپس ہمارے سامنے ہے میرہ جدھ کے نام پر ریمن کو کولیپسی ہے اس طرح سے اور بھی دیشوں کے کولیپس ہم نے دیکھا ہے سری لنکا کہہ رہے اس انکٹ میں پھس کے پھر واپس آیا آیا یا آنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسا ستھی جو سری لنکا میں ہوا تھا پاکستان میں اگر ہوگا تو دنیا کے لیے بہت بہت خطر ہے یہ ہمیں ہمارے پروسی دیش کے طور پر ہمیں سوچنا چاہیے سب سے زیادہ خطرہ تو پروسی دیشوں کی ہوگا ہے نا تو یہ سب سے اب ہم چلیں گے اسرائیل کی طرف یہ جو نقشہ ہے اسرائیل اور پیلسطین کو دکھا رہا ہے فلسطین کو دکھا رہا ہے اس میں اسرائیل میں بہت زبردست آندولن کا ایک دور چل رہا ہے وہاں کی جو سرکار ہے وہاں اپنے رکشہ منتری کو ہٹاتی ہے وہاں پہ بڑے پریورتن جو لا رہی ہے سپریم کورٹ کو ہٹانے والا یہ سب جس طرح سے اسرائیل میں ہو رہا ہے اس کی کہانی کیا ہے کیونکہ ہم یہ بھی نکھا رہے ہیں اپنے نقشے میں کی اسرائیل اور پیلسطین کی سامریک استطی کیا ہے دیکھیں دو الگ الگ سوال ہے پہلی بات تو ہے کی اس کی کیا کہیں گے کانونی ویبستہ کو کیسے بدل رہے ہیں کیوں کہیں گے سپریم کورٹ ایک ایک حساب سے جو بھی پارلیمنٹ کہے گا اس کو ماننا پڑے گا اس کا پارلیمنٹ کے کوئی کانون اور کوئی رولز کے خلاف وہ کچھ رائے نہیں دے سکتا پوری طرح سے پارلیمنٹ یا گورنمنٹ کی جس کی بہومت ہے وہی گورنمنٹ میں آتا ہے تو گورنمنٹ کے جو بھی قدم ہوگا اس کو سپریم کورٹ وہاں کے کورٹ سسٹم اس کو چیلنج دے کر سکتا یہ بکھے بات ہے کیوں ہے کیونکہ یہ جو کہتے وہاں پر دھارمیوں پارٹیز کہتے ہے پر وہ ہے ایکسٹریم رائٹ ونگ جویش پارٹیز جو ہے جس کو جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کو صرف راج ہونا چاہیے اور پورے علاقہ جو پیلیسٹائن کی ہے اس پورے علاقے میں صرف یہودی رہیں گے اور سب کو بھگا دیں گے اور وہ ستہ میں ہے ستہ میں ساجے دار ہیں بن گویر کی جو پارٹی ہے بن گویر کی جو پارٹی ہے اس پہ اور بھی دو تیر ایسی ہی پارٹیز ہے جو شامل ہے وہ اس وقت نیتا نیاہو کے ساتھ ستہ میں ہے نیتا نیاہو پرائم منسٹر بنے ہیں ان کے بدولت نہیں تو ان کو اکسٹھ سیٹ سے زیادہ نمبر پہنچ نہیں پاتے ان کے پاس قریب چودہ سیٹیں ہیں تو ان کی پارٹیز اور ایک دو پارٹیز اور چودہ ان کے سیٹ ملا کے ستہ میں ہے 64 ٹوٹل ہے 64 ٹوٹل ہے مطلب تین اگر تین یا چار چلے جائے تو ستہ گر جائے تو یہ ستھی ہے ابھی بھی پارلیمنٹ کے حساب سے نازک کنیسٹ کی جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کے حساب سے نازک ستھی میں ابھی بھی ہے تو مکھ جو چیز ہے کی نیتا نیاہو کا ستہ میں رہنا کیوں ضروری ہے اس کے خلاف کرپشن چارج سابیت ہو چکا ہے تو وہ اگر پرائیمنٹر نہیں رہے تو ان کا جیل جانا تی ہے تو اسی لیے ان کو ستہ میں رہنا بہت ضروری ہے اسی لیے جو ابھی تک کسی نے کسی بھی پارٹی یہ سمجھاؤتا نہیں کیا کہ ہم جو بھی آپ کہیں گے مان لیں گے وہ سمجھاؤتا رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹیز کے ساتھ انہوں نے کیا تاکہ ان کے مدد سے یہ ستہ میں رہ پائیں تو یہ جو چیز ہے اس کے پرائیمنٹرشپ کا پیچھے یہ راز ہے اور اسی لیے اتنا ہنگامہ بھی ہے تو اس کی جب گھوشنا ہوئی کہ سپریم کورٹ کا قریب قریب استیتو ختم ہو جائے گا ایک حساب سے دیکھیں کیونکہ وہ سرکار کچھ بھی کہے گا اس کو ربر سٹیم کرنا پڑے گا تو وہ دیکھتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل پر اسنتوش ہے لوگ سڑک پہ ہیں اور سنگھرش اس اسیشو پہ کر رہے ہیں کہ یہ اگر مان لے تو اسرائیل ایک ایسی فیشسٹ طاقت بن جائے گی جس سے ہم سہمت نہیں ہے تو دوسری بات جو اس پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس اس میں اسنتوش صرف آم جنتا میڈل کلاس جنتا کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ پڑھا لکھا ہے وہ صرف سڑک پہ نہیں آئے اس پہ دو آر فورس جن سے بہت پریشانی ہے ایک تو ہے کہ ان کی آرمی اور ایئر فورس اس کی آرمڈ فورس ہے اس میں آدھے سے زیادہ ریزروسٹ کہتے ہیں ہفتے میں وہ ایک دن چاہتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے نوکری میں واپس جاتے ہیں چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ ایئر فورس ہو چاہے ان کا سیکورٹی اور بھی جو ایجنسیز ہے اس پہ وہ اس طرح کام کرتے ہیں پر اگر وہ نہیں جائیں گے تو وہ تھوڑے دن میں ہی لڑائی کرنے کی استطیق بھی نہیں ہوگی اسنی بڑی آرمی نہیں ہے اسرائیل کی کی وہ لڑائی کر سکے اس لئے ریزروسٹ کا ایک لمبا سموح رہتا ہے وہاں پر ہاں آدھے سے زیادہ ریزروسٹ ہے اور ان کی جو ایئر فورس یونٹ سے انہوں نے ایک یونٹ نے کہا کی چالیس میں سے سینتیس پائلٹ جو ہے ریزروسٹ آنے کے لیے تھے یا نہیں تھے صرف تین آنے کے لیے تھے یا تھے اور یہ پھیل رہا تھا آرمی آرمی ایئر فورس کے اندر کہ ہم ان چیزوں سے صحبت نہیں ہے اس اسرائیل کو ہم سمتھنک نہیں کرتے اس میں پیچھا اور ایک بات ہے کہ اسرائیل میں جو قانونی ان کو سب کو آرم یہ کرنا پڑتا ہے بادیکاری ہے کہ سب کو آرم فورس پہ جانا ہے دو سال تین سال ان کو آرم سرویس کرنی پڑتی ہے اس پہ ریلیجیس پارٹیس کی ایکسپشنز ہے تو یہ جو ریلیجیس پارٹیس کی جو چودہ سیٹے ہم ڈسکس کر رہے تھے ان کی زیادہ تر حصہ آرم فورس پہ نہیں جاتے ایکزمشن لیتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں آپ تو یہ سب تھوپ رہے ہو اس کا بھوگت تو ہمیں پڑھے گا جب آپ آرم سرویس پہ جاتے نہیں ہو کمپلسری جو سرویس سب کے لیے ہے آپ پر لاغو نہیں ہے تو وہ بھی یہ گسہ ان کے اوپر ہے اسی لئے اتنا بڑھ گیا کہ ان کو ابھی سسپینٹ کرنا پڑا اس میں آ رہا ہوں دوسرا جو بہت بڑا فرق کیا پڑا ہے labor وہاں پر union سب سے بڑا union جو ہے اس نے اسریل کو اکدب ٹھپ کر دیا ائرپورٹ سے لے کر ٹرانسپورٹ سب کو ٹھپ کر دیا کیونکہ یہ بھی کانون آنے والا ہے کہ labor strike کو جو سڑک پہ آئے اس کے لیے وہاں پر کیا کہیں کہ شاشن کا ڈیم جو ہے گھر بڑا گیا ہے بہت بہت ہل گئے اور بڑے پیمانے پہ بچائی نہیں ہے وہاں تو وہاں defense minister اسی لیے اب تک مو نہیں کھولا تھا جب ریزرو اسے سب کہنے لگ گئے تب گلانٹ جو ان کا defense minister نے کہا اس کو فیلحال کے لیے تھگت کر دیا جائے اور اسی لیے نیتانیاہو پہلے اتتا سمجھے نہیں تھے تو انہوں نے پہلے اس کو تو برخواست کر دیا پر اس کے بعد جو اثر پوہ ہے rb اور air force کے اندر labor union نے پورا ائرپورٹ سے لے کر ہر چیز تھپ کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیتانیاہو نے کہا کہ تیسے دن کے لیے ہم تھگت کرتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ یہ keneset پہ پیش ہو چکا ہے مطلب ایک دن صرف چاہیے اس کو پارت کرنے کے لیے تو اسی لیے خٹا ٹلتا نہیں ہے تیسے دن کو time لینے پر تو سوال اس تیسے دن میں یہ بھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے کہ israel اس طرح چل پائے گا یا یہ سنگھرش بڑھتا جائے گا اس کے labor کیا کرے گی جو بڑی union ہے وہ کیا کرے گی اور armed forces میں جو سنتوش پھیلا ہے تو وہ کیا برکرا رہے گا اور یہ اس طرح turn کر رہا ہے کہ ہر حالت پہ اس سرکار کو جانا چاہیے اور یہ پانچمہ election بھی تھا جس طرح arctic turmoil division اتنا بھاری تھا کہ کسی بھی party سرکار بہومت نہیں مل رہی تھی اور وہاں پر میں آج اس کی چرچہ نہیں کرنا چاہو 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 وہاں پر جتنہ percentage vote ملتا ہے اس کی حساب سے سیٹے ہوتی ہے اسی لئے کافی بٹا ہوا ہوتا ہے first past the post جو ہمارے ہاں ہوتا ہے انگلینڈ میں ہوتا ہے وہاں نہیں ہے تو اسی لئے بھی ایک فرق پڑتا ہے کہ کافی لوگ اگر ایک مت نہیں ہوتے تب تک سرکار نہیں بن پاتی ہے تو یہ سرکار کافی ویسے بھی بہت ہی ریزر تھی majority سے چل رہی تھی تو اس پہ جو دکھ رہا ہے اس وقت نیتانیاہو کا یہ سرکار چلانا مشکل ہے پر اس کا یہ بھی ہے کہ اگر سرکار گرا تو نیتانیاہو کا immediately جیل جانے کے سمبھاونا ہو جاتی ہے اسی لئے کیا وہ دیش کو وسرجن دیں گے ہاں کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیش کو میں توڑنا نہیں چاہتا ہوں ہاں پر اس کا ہے کہ اپنا اپنی جگہ تو بچانی ہے ان کو اپنی گدی اپنا جیل نہ جانا تو ایک حساب سے وہی تو عمران خان کے لئے کے بھی وہی چیز ہو رہا ہے جو ہے اسریل پہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ ہے کہ کوٹ اس کے خلاف کرپشن کے چارج پروف کر چکا ہے اور وہ چیز جو ہے اس کے لئے بہت کیا کہیں گے بہت خطرہ ہے کہ سرکار گریگی تو جیل بجائیں گے اسی لئے انہوں نے ہر چیزوں کو چھوڑ کے ان چودہ سیٹوں کی سبرتھل لیا تھا تاکہ کسی بھی طرح جیل نہ جائے حالانکہ معلوم تھا کہ ان کا جو ڈیمانڈ سے دیش کو توڑنے کا چھمتہ رکھتا ہے جی بہت بہت شکریہ دوستو کتنی حیرانی کی بات ہے نا کہ الگ الگ دیشوں میں ایک ہی سمیں لوگ تنتر کو بچانے کی مانگ زور پکڑ رہی ہے لوگ سڑکوں پر اُترے ہوئے ہیں اب دیکھئے کہاں پاکستان اور کہاں اسرائیل لیکن دونوں دیشوں کی جنتہ اپنے اپنی جگہ پر چاہتی ہے کہ لوگ تنتر زندہ رہے ٹھیک اسی طرح سے جیسے بھارت میں لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ لوگ تنتر پر جو سنکٹ ہے اس سنکٹ کے خلاف لوگوں کو سڑک پر اُترنا ہوگا یہی ضروری ہے نظر انتراشتی کوٹنیتی کو دیکھنے کی اور آس پڑوس جو گھٹت ہو رہا ہے اس کا صحی صحی ملیانکن کرنے کی دیکھئے لائک کرئے شیئر کرئے نیوز کلک پڑتال دنیا بھر کی تاکہ آپ کو ملے صحی خبر صحی نظر کے ساتھ شکریہ موسیقی